ہیلو فرینڈز میں اپنے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو سونا یعنی کہ گولڈ کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا سونا پہنتے سمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور کن لوگوں کو سونا پہننا چاہیے اس بارے میں اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو بتانا چاہوں گا سونا یعنی کہ گولڈ اتینت ہی پویتر ہے اور اتینت ملیوان بھی ہے سونا آپ کے بھاگیا کو جگا بھی سکتا ہے اور زلا بھی سکتا ہے اس سے آپ کو لاب بھی ہو سکتا ہے اور بھاری نقصان بھی کن لوگوں کو سونا پہنا چاہیے اور کنیں نہیں پہنا چاہیے یہ جاننا بھی بہت جروری ہے سونے کا کھونا اور پانا دونوں ہی عشب مانے جاتے ہیں کہ وہ شونک کے لیے سونا نہیں پہنا چاہیے جرورت اور لاب کو دھیان میں رکھ کر ہی سونا دھارن کرنا چاہیے سونا پہننے سے آپ کو فیدہ ہوگا فیدہ تو ہوتا ہی ہے پر یہ آپ کو دھنوانا اور سمرد بھی بناتا ہے اور یدی یہ نقصان پہنچائے تو آپ کے جیون میں درگٹنائیں بڑھ سکتی ہیں سونے کے بارے میں کچھ نیجم جاننا جروری ہے ان نیجموں کو میں آپ کو مستار میں بتانا چاہوں گا گھر میں سونا ہمیشہ عشان میں رکھیں اکثر لوگ سونا تذوری میں، علماری میں یا لوکر میں رکھتے ہیں سونا جہاں بھی رکھیں اسے لال کپڑے میں باندھ کر رکھیں اس سے برسپتی کو منگل کی ساہتہ ملنے لگے گی اور آپ کی سمردی بڑھتی جائے گی سونا گھر کے عشان کون میں رکھیں گے تو جیادہ بہتر ہے سونے کے ساتھ کبھی بھی نکلی ابوشن یا لوہ نہ رکھیں کچھ لوگ سکے رکھ دیتے ہیں یا کچھ اور چیز کوئی آرٹیفیشل اپنے ابوشن سونے کے ساتھ رکھ دیتے ہیں وہ بلکل ہی گلت ہے، بلکل اچت نہیں ہے ایسا کرنے سے برسپتی شب ہو کر اپنا شب پر بھاپ دینا چھوڑ دیتا ہے سونے کو دھارن کرنے کے لاب اگر سمان اور راج پخش سے سہیوک چاہتے ہیں تو سونا جرور پہنیں یدی اکاگردہ چاہتے ہیں تو ترجنی انگلی میں سونا پہنیں داپتہ جیون کو خوشال بنانا چاہتے ہیں تو گلے میں سونے کی چین پہننا بہت اچھا منایاتا ہے یدی سنتان نہیں ہے تو اناوے کا انگلی میں سونا دھارن کرنا چاہیں سردی کے لیے سونا ارجہ اور گرمی دونوں ہی پیدا کرتا ہے ساتھی یا وشکے پرباب کو بھی دور کرتا ہے اگر سردی زکھام یا سانس کی بیماری ہو تو کنشتھا انگلی میں سونا دھارن کریں لیکن اس سے پہلے یہ بھی جانا جروری ہے کہ آپ کی کنڈلی میں کونسا گرہ کہاں بیٹھا ہے اس لئے کسی جوتی سے پوچھ کر ہی یہ کارے کریں موٹے اور کروڈھی لوگ جن لوگوں کو پیٹ کی بیماری ہے یا مٹاپے کی سمسیا ہے ان کو سونا دھارن نہیں کرنا چاہیے اور جو لوگ بہت کروڈھی ہیں ان کو بھی سونا دھارن نہیں کرنا چاہیے گرو خراب ہے تو بھی سونا نہیں پینا چاہیے سونے کا مکھیا روپ مکھیا رنگ پیلا ہے اس لئے اسے برسپتی کا پرتینیدی مانا جاتا ہے جن کی کنڈلی میں برسپتی خراب ہے یا کسی پرکار کا برسپتی کا دوش ہے ایسے لوگوں کو بھی کبھی سونا نہیں پینا چاہیے اگر کوئی شنی کا ویف سائے کرتا ہے کہنے کا مطلب ہے اگر کوئی ویکتی لوہے کا کوئلے کا یا شنی سے سمندت کسی بھی دھاتو کا ویپار کرتا ہے تو ان کو بھی سونا دھارن نہیں کرنا چاہیے یدی آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے ویپار میں نقصان ہو سکتا ہے لگن کے امسار سونا دھارن کرنا چاہیے یدی آپ کا لگن میش کرک سہین اور دھنوں ہے تو آپ کے لئے سونا دھارن کرنا اتم ہوگا ورشچک اور مین لگن کے لوگوں کے لئے مدھیم اور ورشب متھن کنیا اور کمب لگن کے لئے اتم نہیں ہوتا ہے طلا اور مکر لگن کے لوگوں کو بھی سونا کم سے کم دھارن کرنا چاہیے جہاں اور جب جرورت ہو ان کو تب ہی سونا پہننا چاہیے جو محلائیں گروتی ہیں اور جو محلائیں وردھ ہیں ان کو بھی سونا دھارن نہیں کرنا چاہیے سونا تھوڑا بہت سونا پہن سکتی ہے لیکن زیادہ سونا پہننے سے سمسیاں شروع ہو سکتی ہیں دائے ہاتھ میں ہی سونا پہننا چاہیے سونا کبھی بھی بائے ہاتھ میں نہیں پہننا چاہیے بائے ہاتھ میں تب ہی پہنے جب وشیش اوشکتہ ہو بائیں ہاتھ میں سونا پہنے سے پریشانیاں شروع ہو سکتی ہیں سونے کی وستو کا دان اور اپہار صرف اسے دیں جو آپ کا پریہ ہو کسی بھی انجان یا اپریہ وقتی کو سونا اپہار میں نہ دیں پیروں میں سونا نہیں پہننا چاہیے پیروں میں سونے کی بچھیا یا پائل نہیں پہنی چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی پویتر دھاتو ہے یہ برسپتی کی دھاتو ہے پیروں میں پہننے سے دانپتیا جیون میں پریشانی آنے شروع ہو جائے گی کمر میں سونا کمر میں سونا دھارن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کی پاچن تنتر آپ کی پاچن پرکریا خراب ہو سکتی ہے پیٹ سمندی سمسیائیں مطپن ہو سکتی ہیں گربہشیا سمندی سمسیائیں بھی ہو سکتی ہیں شراب اور ماسہار کا سیون نہیں کرنا ہے سونا دھارن کرنے کے بعد یدی آپ نے سونا دھارن کی کر رکھا ہے تو آپ شراب اور ماسہار کا سیون نہ کریں ایسا کرنے سے آپ سمسیائوں میں گھر سکتے ہیں سونا برسپتی کا پویتر دھاتو ہے اس کی پویتر تا بنایا رکھنا بہت جروعی ہے سونے کو سرہانے نہیں رکھنا نورملی کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی رات کو سونے لگتے ہیں اسے بھلے اپنے گولڈ کے آرنومنٹ پتار کے اپنے پلو کے نیچے سرہانے کے نیچے رکھ لیتے ہیں سونے کو سوتے وقت سرہانے کے نیچے بھلکل نہیں رکھنا ہے بہت سے لوگ اپنی انگوٹھی یا چے نکال کر تکیہ کے نیچے رکھ دیتے ہیں اس سے نیند سبندی سمسیائیں ہو سکتی ہیں ساتھ ساتھ اور بھی سمسیائیں ارپن ہو سکتی ہیں تو دوستو یہ کچھ ویچار تھے سونے سے سبندت تو اگر آپ سونا پہننے کے اور کھریدنے کے شکین ہیں تو ان چیزوں کا ویچار کرنے کے بعد ہی سونے کے ہوشن پہنیں اگر میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو مجھے میرا چینل جروع سبسکرائب کریں دھنے والا